یا شہر البرکات یا رمضان عقل ایار ہے صوب حیث بدل لیتی ہے ہمارے سامنے ایک نیوز جو پچھلے ایک دو دن سے سرکولیٹ ہو رہی ہے چاہے وہ ای بی سی نیوز ہو واشنگٹن پوسٹ ہو یا دیگر اور باہر کے اخبارات ہیں کہ جینی مرد پاکستان میں مینورٹی جو عیسائی بچیاں ہیں ان کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور اس زمن میں وہ چرچ کے پادریوں کی بدد بھی لے رہے ہیں جو چرچ آنے والوں سے بھاری رقم کا وعدہ کرتے ہیں اور کئی ہزار ڈالر کے عوض ان کو یہ جھانسہ دے کر ڈھکوس لے دے کر کہ ہم آپ کی بچی کو بیعہ کے لے جا رہے ہیں وہ اپنی بچی کو ان چینیوں سے بیعہ دیتے ہیں اور یہ بچیاں جو ہیں وہ چین چلی جاتے ہیں اور اس زمن میں یہ پیسٹرز جو ہیں انہیں پیسے ملتے ہیں اور یہ چینی جو ہے وہ ان چرچ کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور ایسی لڑکیوں کو کھوچتے رہتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور انہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ ایک عیسائی چینی ہے اور شادی کے بعد اس کو یہ بات پتا چلتی ہے جب وہ چین پہنچ جاتی ہے کہ جس سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ عیسائی نہیں ہے بلکہ وہ تو لا مذہب ہے اور اس نے ایک جھوٹ بولا ہے اور ایک طریقے کی یہ ہیومن سمگلنگ وہاں ہو رہی ہے لڑکیوں کو وہاں ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے وہاں انہیں قید کیا جاتا ہے گھر سے باہر نکلنے پہ پامندی لگائی جاتی ہے اور ایک فراڈ اور ایک چیٹنگ کے تھروں اور بہت سارے فیک یعنی جھوٹے پرامیسز کے تھروں ان بچیوں کو وہاں لے کے جایا جاتا ہے اس زمن میں کئی یہ کیسز سامنے آئے ہیں وہ بچیاں جو واپس بھی نہیں آ پاتی ہیں جیسے کہ مقدس اشرف جو سولہ سال کی عمر میں بے آئی گئی اور پچھلے ایک سال تک اس چینی مرد کے ساتھ رہی پانچ مہینے رہی اور اس کے بعد واپس آ گئی اور اب وہ حاملہ بھی ہے اور اب وہ اس سے ڈیوورٹس سیکھ کر رہی ہے اچھا پھر چین میں وہ جو ایک بچے کی بولسی ہے اس کے تحت بھی بہت ساری بچیاں اس سمن میں ایکسپلوائٹ ہو رہی ہیں پہلے یہ ویتلام سے آیا کرتی تھی لاوس سے آیا کرتی تھی نورت کوریا سے آیا کرتی تھی اب کیونکہ یہ سرحدے میں کھل گئی ہیں اس لیے ان چینی مردوں نے پاکستان کی حدود جو ہے ان کو بھی ایکسپلوائٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو کئی نام اس زمن میں آتے ہیں سامنے ان بچیوں کے جو اس کا شکار ہوئی اور کتنی بچیاں تو واپس بھی نہیں آئی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے واپس آنے کا اور آن ایوریج یہ ان بچیوں کے نکاح کے لیے جو اخبارات میں خبریں آئی ہیں کہ پینٹیس سو سے پانچ ہزار ڈالر دیتے ہیں انس کے ماں باپ کو اور ان پیسٹرز کو جن کا کام ہے چرچ میں فادر کے کردار انجام کرنے کا وہ پیسے کھا کے اپنی کمیونٹی کے بچیوں کا سودا کر رہے ہیں اور بروکر کو جو بیچ میں یہ تمام مذاکرات کرتا ہے ان سب پہ پوری لاغت پینٹیس سو سے پانچ ہزار ڈالر آتی ہے اور اس طرح یہ معصوم بچیاں جیسا کہ مقدس ہو گئی اور اس طرح کی اور بہت ساری بچیاں جن کے نام سامنے آتے ہیں انہیں ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے اور عجیب بات ہے ہمیں یہ تو گجرامالا شہر جو کہ لاہور کے نورت میں واقع ہے وہاں پر ایک سو کے قریب جو ہے وہ کرسچن عورتیں ہیں چھوٹی کمیونٹیز ہیں وہاں پر ان کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں غریب بچیاں ہوتی ہیں اور ماباب جو ہے احساس میں کہ ہماری بچی ایک امیر گھر میں شادی ہو کے چلی جائے گی بے شک چین چلی جائے وہ اس کے اندر اپنی بیٹی کو پیعہ دیتے ہیں اور ایک عجیب معاملہ ہے اس پہ ہیومن رائٹس ووچ جو ہے وہ اس کو مانٹر کرے اور بازے اصنا کر بھی رہی ہے اور چینی حکومت بھی پاکستانی حکومت سے اس معاملے میں مدد کر رہی ہے معاونت کر رہی ہے اس طرح کی جو سیگیل سلیوری ہے یہ اب ہماری بچیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو اگر آپ لوگوں کے کسی کے گھروں میں کوئی اس طرح کی ماسیاں وغیرہ کام کرتی ہیں جن کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے تو انہیں اس بارے میں متنبع کریں انہیں اس بارے میں انفرمیشن لیں کہ وہ اپنی بچیوں کے معاملے میں چند روپوں کے عوض یہ غلطی نہ کریں اور چائنیز ایمبسی نے پچھلے مہینے کوپریشن کی پاکستانی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ہم اس میں کوپریٹ کریں گے تو کریک ڈاؤن انفرمیشن لائفل میچ میکنگ سینٹرز اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمن میں جو ہے وہ چین میں بھی بڑے بڑھ چڑھ کے اس کے اوپر ایسے غیر قانونی تفاتر کھولے جا چکے ہیں بہرحال آپ کو اور میرا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس بات کو عام کریں تاکہ ہم اپنی بچیوں کو ان درندوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچا سکیں موسیقی